سابق صدر پاکستان عیوب خان اور ظرفکار علی بھٹو کے سائنٹیفک ایٹوائزر رہنے والے ڈاکٹر عبدالسلام کیا غدار وطن تھے؟ سات اکتوبر 1974 کے روز جب قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس وقت ڈاکٹر سلام نے اپنی پرسنل دائری میں کیا جملہ لکھا؟ ریلوے میں چند سو روپے کی نوکری کے لیے مارے مارے پھرنے والے عبدالسلام کو آخر کس نے سپانسر کیا اور انہوں نے کیمرج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ مکمل کی فیزکس کا نوبل انام پانے کی تقریب میں ڈاکٹر عبدالسلام نے موڈرن لباس پہننے کی بجائے روایتی پگڑی، کرتہ، شیروانی اور خصہ کیوں پہن رکھا تھا؟ ایک ملاقات کے دوران جب آئنسٹائن نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کا مذاق اڑایا تو انہوں نے کیسے آئنسٹائن کی بولتی بند کر دی؟ اور پاکستان میں ڈاکٹر سلام کی قبر پر ان کے نام کے آگے مسلمان کا لفظ کس کے کہنے پر مٹا دیا گیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں نوبل پرائز حاصل کرنے والے اور ویل چیئر پر بیٹھ کر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں لیکچرز دینے والے پاکستان کے نامی گرامی سائنس دان پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی سے متعلق تیس دلچس فیکس آپ تک شیئر کیے جائیں گے الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں آمنہ آدل اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس سے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا نمبر ون پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام 29 جنوری 1926 کے روز پنجاب کے قدیم ترین زلہ جھنگ میں پیدا ہوئے ان کے والد چودری محمد حسین ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ کلک جبکہ ڈاکٹر سلام کی والدہ حاجرہ حسین ہاؤس وائف تھی چودری محمد حسین نے اپنے بیٹے کا نام قادیانیوں کے مذہبی لیڈر مرزا بشیر الدین محمود کی ہدایت پر عبدالسلام رکھا نمبر ٹو پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے والد چودری محمد حسین خود ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جب وہ لاہور کے اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم تھے تو یہاں چودری حسین کی قادیانیوں سے دوستی ہوئی اور پھر چند سال بعد وہ خود بھی قادیانی ہو گئے نمبر ٹھری ڈاکٹر عبدالسلام خود بتاتے تھے کہ سیکنڈیر میں انہیں فیزکس کے پروفیسر نے بتایا کہ بڑے بڑے شہروں میں لوگ مشینوں کی مدد سے کام کرتے ہیں اور یہ مشینری بجلی سے چلتی ہے تب مجھے یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی اور مجھے بجلی دیکھنے کا اشتیاک ہوا کیونکہ اس وقت تک ہمارے جھنگ میں بجلی کی سہولت نہ تھی نمبر فور عبدالسلام نے سال انیس سو بیالس میں جھنگ کے گورمنٹ کالج سے ایفے کیا تب انہوں نے ٹوٹل چھ سو میں سے پانچ سو پچپن نمبر لے کر پورے صوبہ پنجاب میں ٹاپ کیا تھا صوبہ بھر میں فرسٹ آنے پر نامور مسلم لیگی رہنما سر زفر اللہ خان نے عبدالسلام کو مبارک بات دی اور انہی کی استفارش پر عبدالسلام کو ہر مہینے پنتالس روپے کا وظیفہ ملنا شروع ہوا یہاں میں آپ دوستوں کو بتاتی چلوں کیونکہ وزیراعظم لیاقت علی خان کی کابینہ کے وزیر خارجہ سر زفر اللہ خان بھی قادیانیت کے پیروکار تھے نمبر فائیو عبدالسلام لاہور کے گورمنٹ کالج میں پڑھتے رہے اور یہاں سے انہوں نے ریاضی میں ماسٹرز کیا نمبر سکس کم لوگ جانتے ہیں کہ اپنے والد کی خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے عبدالسلام انڈین سیول سرویسز کے امتحانات کی تیاری کرتے رہے لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے عبدالسلام نے انڈین ریلوے میں جوب حاصل کرنے کے لیے کافی تگودوں کی لیکن انہیں وہاں پر نوکری نہ مل سکی نمبر ایٹ قیام پاکستان سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب ملک خضر حیار ٹیوانہ کے وزیر چھوٹو رام نے غریب بچوں کی عالی تعلیم کے لیے ایک فنڈ قائم کیا ہوا تھا اسی فنڈ سے عبدالسلام کو کیمرج میں پڑھنے کا شاندار موقع مویسر آیا جہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی رہاتے رہے انیس سو باون میں انہیں پنجاب یونیورسٹی کے میت ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا نمبر ٹین سال انیس سو اٹھاون میں صدر سکندر مرزا نے ڈاکٹر عبدالسلام کو پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے ساتھ ساتھ بیس ہزار روپے نقد انام سے نوازا نمبر الیون فیلڈ مارشل جنرل محمد عیوب خان نے ڈاکٹر عبدالسلام کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا سائنسی مشیر مقرر کیا مسقود اڈھاکہ کے بعد ظلفکار علی بھٹو کی وزارت عظمہ کے دور میں بھی مشیر سائنس کے منصب پر کام کرتے رہے نمبر ٹویلڈ ڈاکٹر عبدالسلام نے انیس سو چونسٹھ میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے تاون سے اٹلی میں عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فور تیوریٹیکل فیزکس کے نام سے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی نمبر ٹھرٹین ڈاکٹر عبدالسلام سپارکو کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے وہ اس دوران اٹومک انٹر جی کمیشن آف پاکستان کا حصہ بھی تھے نمبر ٹھرٹین ڈاکٹر عبدالسلام جن دنوں صدرے پاکستان کے سائنسی مشیر تھے ایک روز وہ ملتان ائرپورٹ پر لینڈ ہوئے وہ دیگر حکومتی شخصیات کے ساتھ وی آئی پی روم کے جانب بڑھ رہے تھے ایسے میں ڈاکٹر عبدالسلام کی نظر ایک چوکی دار پر پڑی اور اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنے ساتھ وی آئی پی روم میں لے آئے اور تمام احباب سے تعرف کروایا کہ ان کا نام ملازم حسین ہے اور ہم دونوں بچپن میں ایک ساتھ پڑھتے تھے ڈاکٹر صاحب جتنی دیر ائرپورٹ پر رکے رہے ملازم حسین ان کے ساتھ رہا نمبر 15 سال 1972 میں جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گئی اس میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کا بطور مشیر سائنس قلیدی کردار تھا لیکن بعد میں ڈاکٹر سلام ایٹم مم بنانے کے مخالف ہو گئے کیونکہ جوہری ہتھیاروں سے دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا تھا نمبر 16 قومی اسمبلی میں کئی روز کی بحث کے بعد جب 7 ستمبر 1974 کے روز آئین پاکستان میں کادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کرا دیا گیا تو اس روز ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا ڈیکلیئر نون مسلم کین نوٹ کو ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے پاس دو راستے تھے یا فیزکس چھوڑ دوں یا پاکستان میں نے دکھی دل کے ساتھ پاکستان چھوڑ دیا نمبر 17 پاکستان جوہری تبانائی کمیشن کے مایہ ناس سائنسدان ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز ڈاکٹر سلام کے کزن تھے 1974 میں جب کادیانیوں کو پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت کرا دیا تو ڈاکٹر مجدد نے بھی پاکستان چھوڑ دیا یاد رہے کہ زرداری دور حکومت میں میمو گیٹ سکینڈل کا کردار منصور اعجاز ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز کا بیٹا ہے نمبر 18 سید اطاولہ شاہ بخاری کے دستراست آگا شورش کاشمیری کے ہفتھ روزہ چٹان میں ایک مضمون پرنٹ ہوا جس کے مطابق بھٹو دور میں جب ایک روز کسی سائنسی کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام کو دعوت نامہ بھیجا گیا تو انہوں نے یہ ریمارکس لکھتے ہوئے اپنا دعوت نامہ پرائم منسٹر سیکیٹریٹ کو واپس بھیج دیا کہ میں اس وقت تک لانتی ملک میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک آئین میں کی گئی تنمیم واپس نہ لی جائے جب مسٹر بھٹو نے یہ ریمارکس پڑھے تو گصے سے ان کا چہرہ سرکھ ہو گیا اور اسی وقت بھٹو نے ایک بیورو کریٹ کو لکھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو فل فور برطرف کر دیا جائے نمبر 19 ڈاکٹر عبدالسلام کا ایک اخباری بیان شپا جو سلوک مسٹر بھٹو نے کادیانیوں سے کیا ہے اس پر میں یہی دعا کروں گے کہ نہ صرف مسٹر بھٹو بلکہ ان تمام کا بھی بیڑا گھرک ہو جو اس فیصلے کے ذمہ دار ہے نمبر 20 ڈاکٹر عبدالسلام کا سائنسی کارنامہ تھیوری آف یونیفیکشن آف فنڈیمنٹل فورسز تھا اسی نظریے کو میتمیٹیکلی پروف کرنے پر انہیں اور ان کے دو ساتھیوں شیلڈن اور سٹیون کو 1989 میں مشترکہ طور پر فزکس کا نوبل انام دیا گیا جب ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انام دیا جانے لگا تو اس تقریب میں پنجاب کی روایتی لباس میں ملبوس تھے سرپر سفید پگ کرتہ شیروانی اور پاؤں میں جھنگ کا مشہور زمانہ خسا نمبر 21 ایٹمی پاکستان کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انام خالصتاً ان کے مذہبی نظریات کی بنیاد پر دیا گیا عبدالسلام 1957 ہی سے کوشش ہوئے تھے کہ انہیں نوبل انام ملے نمبر 22 ڈاکٹر عبدالسلام کے بھائی چودری عبدالمجید کے مطابق جب ڈاکٹر صاحب نوبل انام وصول کر لینے کے بعد پاکستان لوٹے تو اسلام آباد میں انہیں صدر زیاالحق نے نیشنل اسمبلی ہال میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈکٹری دینا تھی تقریب شروع ہونے سے پہلے نماز اثر کا وقت ہوا تو زیاالحق نے ڈاکٹر سلام سے پوچھا پروفیسر صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ نماز عطا کریں گے یا الہدہ پڑیں گے ڈاکٹر سلام بولے کہ سر میں نماز الہدہ پڑھوں گا یہ سن کر صدر پاکستان جنرل محمد زیاالحق کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں زیاالحق کی یہ بات سن کر ڈاکٹر عبدالسلام ایک لمحے تو سکتے میں آگئے اور پھر جرت کرتے ہوئے بولے کہ اگر آپ اجازت دے تو کیا میں آپ کا یہ بیان اخبار میں چھپوا دوں تو پھر جنرل زیاالحق مسکراتے ہوئے بولے آپ ضرور اخباروں میں شائع کر دے لیکن میں انکار کر دوں گا یاد رہے کہ صدر زیاالحق کی جانب سے 1989 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو پاکستان کے سب سے بڑے سیونین اوار ستارہ انتیاز سے نوازہ گیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں فقط دو ہی غم ہے پہلا دکھ یہ کہ پاکستان میں سائنسدانوں کی اتنی عزت نہیں کی جاتی کہ جس توقیر کے وہ لائک ہے اور دوسرا یہ کہ عالم اسلام میں سائنس کی قدر نہیں کی جاتی ڈاکٹر عبدالسلام کی آئنسٹائن سے ملاقات ہوئی تو وہ ڈاکٹر سلام سے پوچھنے لگے کہ تم کیا کرتے ہو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں ری نورملائزیشن تھیوری پر ریسرچ کر رہا ہوں یہ جواب سنکر آئنسٹائن بولے I am not interested in that ڈاکٹر عبدالسلام وہاں سے جانے لگے تو آئنسٹائن نے آواز لگائی کہ کیا تم نے میری فلاں تھیوری پڑھی ہے تو جناب پھر ڈاکٹر عبدالسلام بولے I am not interested in that اور وہاں سے چلتے بنے سال 1986 میں ڈاکٹر عبدالسلام یونیسکو میں ڈائریکٹر جنرل بننے کے خواہش مند تھے صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق نے اس موقع پر ڈاکٹر عبدالسلام کی جگہ اپنے وزیر خارجہ صاحب زادہ یاقوب علی خان کو نامزد کر دیا ایسے میں اٹلی اور برطانیہ نے ڈاکٹر صاحب کو آفر کروائی کہ آپ ہمارے ملک کی شہریت اختیار کر لیں تو ہم آپ کو یونیسکو کا ڈائریکٹر جنرل بنوا دیں گے لیکن ڈاکٹر صاحب نے انکار کر دیا یاد رہے کہ رائے شماری میں صاحب زادہ یاقوب علی خان بھی شکست کھا گئے تھے نمبر ٹوینٹی سکس ڈاکٹر عبدالسلام عالمی شہرت کے حامل سائنسدان تو تھے ہی لیکن وہ ایک کٹر مذہبی ذہن بھی رکھتے تھے وہ مرزا ناصر کے حکم پر 1966 سے لے کر اپنے مرتے دم تک قادیانی جماعت کے عہدے دار رہے یاد رہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو قادیانی مذہب کے پیروکار فرزد احمدیت کے نام سے پکارتے ہیں نمبر ٹوینٹی سیون ڈاکٹر عبدالسلام کو دنیا کی چھتیس یونیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریان دی انہیں بائیس ممالک نے اپنے عالی اعزازات سے نوازا نمبر ٹوینٹی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام نے دو شادیاں کی ان کی پہلی شادی اپنی کزن حفیظ بیگم سے ہوئی اور ان کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا جبکہ ڈاکٹر عبدالسلام نے دوسری شادی آکسفورد یونیورسٹی کی پروفیسر لوئس جانسن سے کی نمبر ٹوینٹی نائن پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام 1993 میں خدرناک مرس کے باعث ویل چیہ تک محدود ہو گئے لیکن وہ اس دوران بھی کئی انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں اعزازی لیکچرز دیتے رہے اکیس نومبر 1996 کو ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر ہوئی کہ نوبل انامیافتہ پاکستانی سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالسلام 70 سال کی عمیر میں آکسفورد لندن میں انتقال کر گئے ہیں نمبر 30 ڈاکٹر عبدالسلام کے جست خاکی کو خصوصی طور پر پاکستان لائیا گیا اور یہاں کادیانی ہیڈکورٹر چناب نگر کے بہشتی مقبر قبرستان میں انہیں منو مٹی تلے دفنا دیا گیا 2014 میں مسلمانوں کے شدید احتجاج پر ان کی قبر کے قطبے پر لکھی عبارت میں سے لفظ مسلم کو صاف کر دیا گیا میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ جل افکار علی بھٹو کی زندگی کے تیس دلچس فیکس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں ٹائگر نیازی کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نیچے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے فیکس دیکھنے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر